اس پر آپ کو گراہی راست دی جلیں گے مشہور اطلاعات خیبر پکنہا اجمل وزیر میڈیا سے بات کر رہی ہے صوبے میں جو پٹرول پمپس ہیں زخیراندوزوں کے خلاف جو مکررہ نرخ سے زیادہ ریٹ پر پٹرول پمپس ان کے خلاف کاروائیاں جو ہوئی ہیں اس میں وزیرالہ صاحب نے جو اقامات دیئے تھے کل اتوار کے دن تمام ذلی انتظامیہ نے پورے صوبے میں پٹرول پمپس کے خلاف کاروائی کی ہے دو سو بہا ساٹھ پٹرول پمپس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جن میں چودہ پٹرول پمپس پر جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک سو بتیس پٹرول پمپس کو وارننگ جاری کی گئی ہے خلاف ورزی کرنے والے پٹرول پمپس پر چپن ہزار پانسو روپے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں گزشتہ بارہ دنوں کے دوران ٹوٹل پندرہ ہزار چھ سو چودہ پٹرول پمپس کا معینہ کیا گیا ہے صوبہ بر میں تین ہزار نو سو ستر پٹرول پمپس کو وارننگ جاری کیا گیا ہے اس طرح چار ہزار پانسو انیس پٹرول پمپس پر چبیس لاکھ باون ہزار تریبتر روپے جرمانہ آئیت کیے گئے ہیں صوبہ بر میں ٹوٹل چار سو سنتیس پٹرول پمپ سیل کر دیئے گئے ہیں اس طرح صوبہ بر میں اسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے کل اتوار کے دن جو دگر کاروبارات ہیں جو اسو پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں کل اتوار کے دن بارہ ہزار نو سو باون یونٹس کاروبار کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائی گئی ہے جس میں تین ہزار آٹھ سو اٹھکتر افراد کو اسو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر وارننگ جائی کیا گیا ہے اسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو ایک ہزار ایک سو ستاون افراد پر چھے لاکھ اٹھا سٹھ ہزار سات سو روپے جرمانے آئیت کیا گیا ہے اسو پیس پر عمل نہ کرنے پر چار سو اکیس یونٹس کاروبار سیل کر دئیے گئے ہیں اس طرح گزشتہ بارہ دنوں میں ٹوٹل دو لاکھ چونسٹھ ہزار پانسو ستاون کا رویہ پرے صبح میں عمل ملائی گئی ہے اور اٹھا سٹھ ہزار ایک سو چیتر افراد کو وارننگ جاری کر دئیے گئے ہیں چوالیس ہزار ایک سو تریاسی یونٹس کاروبار پر جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اس میں یہ فیصلہ ہم نے جو کیا ہے کہ جو اسو پیس پر عمل درامت نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی املا خیبر پختون خواہ کی وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن میں میں نے پیچھلے بارہ دن سے آپ کو بتایا کہ جو پرٹرول پمس کے حوالے سے ہیں جو ہمارے کاروباری جتنے بھی جہاں جہاں پہ سو پیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ جو ہم نے کاروائیاں کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے دوسرا جو اس وقت ہماری ٹاس فورس کی آج کی میٹنگ ہوئی ہے جس کو چیف منسٹر محمود خان صاحب نے چیئر کیا ہے اس میں تمام صبح کے اس وقت جو کرونا وبا کی سیچویشن ہے اس پہ مکمل بریفنگ دی گئی ہے معکمہ سہت کی طرف سے اور ریلیو ڈیپارٹمنٹ اور دگر ڈیپارٹمنٹ نے بقیدہ جو بریفنگ دی ہے اس میں ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہاں پہ ہم سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں دوسرا ہم نے اس کے لیے پورے صوبے میں ایڈنٹیفائی کر لیے کہ کون سے علاقے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس کے لیے میکنزم بنا لیا ہے اس میں ہم نے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک لیول پہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نے کمیٹیاں مرتب کر دیئے اور اس طریقے سے ہم نے اب جو پولیسی ہے جو خیبر پختنخواہ میں کیسز کے ریشو ہے اس حوالے سے ہم اب ڈیل کرنے جا رہے ہیں تمام ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ایون یونین کونسل لیول تک ہم اب جا رہے ہیں جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں گے اس کے لیے ہم نے اس و پیس طریقہ کار سمارٹ لاکڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کل اس حوالے سے ہم نے کابینا وزیرالہ محمد خان صاحب نے خیبر پختنخواہ کے کیبنیٹ کی میٹنگ بلائی ہے اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو ڈسکس کر کے اور اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے گا اس میں میں کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے یہ بھی ڈسکس آج کی میٹنگ میں ہوگی ہے الحمدللہ اس وقت عوصتا ہم پینتی سو کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کپیسٹی اس پہ بھی وزیرالہ صاحب نے ایک کامات جاری کر دیا ہم ٹیسٹنگ کپیسٹی اگلے جنوں میں مزید بڑھا رہے ہیں اپنی جو ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے سرکاری طور پر اور ساتھ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انگیج کرنا ہے ہم انگیج کر چکے ہیں مزید ہم انگیج کریں گے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کپیسٹی ہم نے بیلڈ کرنی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایس او پیس پہ جو عمل درامت نہیں کرے گا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے فگر رکھے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہ پہلے دن سے موقف ہے کہ نرمیوں کا مقصد کاروباغ کو روا دوا رکھنے کا ہے اور توا آگے بھی شرط یہ ہوگا کہ جو ایس او پیس پہ عمل درامت ہوگا وہیں پہ ہم نرمیاں کیے بھی ہیں کریں گے بھی لیکن جہاں پہ ایس او پیس پہ عمل نہیں ہوگا وہاں پہ ہم نے ایکشن لیا بھی ہے اور لیں گے بھی اس میں کوئی اب دوسری رائے نہیں تیسرا جو ہمارا جو ہسپیٹرز کی جو کپیسٹی ہے اس کی جو اس کو ہم نے بیلد کیا ہے پورے صوبے میں ہم نے بیلد کیا ہے اپنے جو مین ہمارے ہسپیٹرز ہے جو پہلے ہم نے کرونا وابا کے لیے جو ہم نے جتنے بیڈز جتنے ہم نے وارڈز مختص کیے تھے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے اور پھر اس طریقے سے پورے صوبے میں ہم نے بڑھا دیا ہے اس وقت اگین کافی مشکل وقت ہے مشکل حالات ہیں لیکن اس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ہمارے صوبے میں ہمارے خیبر پختنخواہ حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود پرنٹ لائن پہ ہے اور ہم وار فوٹنگ پہ اس وقت آج کی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے ٹرانس فورس کی اس میں پات فوج کہ ہمارے جو افسران تھے وہ بھی شامل تھے خیبر پختنخواہ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم پاک فوج کی بھی جو ہیلپ ہوگی وہ ہم لیں گے تمام ویسے بھی ہماری جتنی بھی ابھی تک ہم نے کام کیا ہے پاک فوج نے ہمارا مکمل ساتھ دیا ہے اور ہر موقع پہ انہوں نے برنٹ لائن پہ حکومت کا ساتھ دیا بھی ہے اور آگے بھی آج اسی عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ہم نے اب نیا میکنزم سمارٹ لارک ڈاؤن اس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم متعدد کاروباری مراکس بند کیے گئے مزید کہا کہ مشکل وقت ہے مشکل حالات ہیں اور ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے دیپارٹمنٹ جو ریلیٹڈ ہے ان سب کو اس پرنٹ لائن پہ اس وبا کے حوالے سے اپنی عوام کی تحفظ خیبر پخت انخواہ حکومت وزیرالہ محمد خان صاحب کی فرس پرائلٹی ہے اس پر ہم نے ہر قدم وبا سے اپنی عوام کو تحفظ یقینی بنانا ہے اور اس پر ہم نے کوئی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا اس لیے آخر میں میری پاکستان و خیبر پخت انخواہ خصوصا عوام سے تمام مقاط بے فکر سے کاروباری حضرات سے تمام ٹریڈرز ٹرانسپورٹرز جتنے بھی ہمارے بائی ہیں سب سے میری گزارش خیبر پخت انخواہ کی حکومت کی طرف سے وزیراعلا محمد خان صاحب کی طرف سے کہ جو ہم نے ایس او پیز دیئے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ نے دیئے ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز نے دیئے ہیں اس کے اوپر عمل درامت کریں انشاءاللہ جب کل کابنٹ کے سامنے جو فیصلے ہم نے کیے جب ہم اس کے سامنے کابنٹ کے سامنے پیج کر کے اس کے اوپر کل انشاءاللہ وہ فیصلے جو ہم نے کیے وہ بھی کل ہم انانس کریں گے ایک بات واضح رہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا محمد خان صاحب کے انسٹیکشن پہ ہم نے مکمل طور پر اس وقت اس وبا کے خلاف ہم نے فرنٹ فوٹ پہ رہنا ہے دوسرا جو ہے جو ٹی ڈی دلے اس کے حوالے سے میں چوڑا سا آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں اس وقت ہمارا جو مارکمہ ذراعت ہے اس میں ریلیو ڈی پارٹمنٹ ہے دیگر ہمارے ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ پاک فوج کے ہمارے جوان ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اسی ٹیمیں حصے اس وقت لے رہے ہیں اور اس میں سات سو آٹا ہون ہیلکار اس وقت حصہ لے رہے ہیں اس میں ابھی تک ترتالیس لاکھ چونتیس ہزار چار سو بیس اکڑ ارازی پر سروے مکمل ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ترپن ہزار سات سو چے اکڑ ارازی پر سپری مکمل ہو چکا ہے اور ٹیڈی دل کے حوالے سے اس وقت گئی ہیں متعدد کاروباری مراکز بند کیے گئے اور کہا کہ ضرورت پڑھنے پر پاک فوج کی معاونت بھی لی جائے گی اور تمام کاروباری حضرات ٹرانسپورٹر سے گزارش ہے کہ اسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے